بستر سے بتائیں راگ درباری بیوک شرنگار رس کا راگ ہے اور جیسا کہ ہم نے پرانی بندشوں میں دیکھا ہے اور ہم نے بزرگوں سے بھی سنایا ہے کہ ہمارا جو ہندوستانی میوزک ہے وہ آدھیاتمک سنگیت ہے تو وہ بات درباری میں بہت زیادہ کھل کر سامنے آتی ہے اس کی جو پرانی بندشیں ہم نے دیکھی ہیں سنی ہیں اور گائی ہیں سیکھی ہیں تو اس میں سب سے مشہور اور ٹکسالی بندش ہے حجرت ترکمان جو کے بلبل جائی ہو یا اس کا ایک چھوٹا خیال ہے اے تو اے سوہی کریم رحیم پاک پروردکار تو اس میں کرولان کی ابھیوکتی جو ہے وہ جب جب کومل گاہ اور کومل دھا لگتے ہیں تو کرولان کی ابھیوکتی ہوتی ہے مطبع یہ ہے کہ ایک پیتھوس کرولان اس سے ایشور کے پرتی اللہ کے حضور میں گل گلانا اور اپنی پریشانیوں کو پیش کرنا یا اپنے آپ کو مجبور جو کہ ہے انسان مجبور اور اس کو مکمل جاننا سروکلا سمپورا سروک گیانی اور یہی ایک سکتتہ ہے یوں دھرم جو ہیں وہ دو ہی ہیں ایک ناستک ایک آستک ناستک خدا کو نہیں مانتے ہیں اور آستک جو ہیں وہ خدا کو مانتے ہیں اور جو جو ایشور کو اللہ کو کسی بھی کسی نام سے جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ مکمل ہے اور میں نا مکمل ہوں وہ سک کچھ کر سکتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ داتا ہے میں بھیکاری ہوں تو اس کا ہمارے سنگیت میں بہت زبردست تعلق ہے چونکہ اس کا تعلق سادھوں سے مہاتماؤں سے درویشوں سے فقیروں سے بہت رہا ہے تو جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں گانے بجانے کے پنڈت استاد ان کا سب سے پہلا جو دربار ہے وہ اپنے گروہ کا دربار اور وہاں پر ان سے آدھے آتمک شکشہ لینا اور وہیں سے جو پرساد ملتا ہے اسے کھا کے ریاض کرنا اور پھر وہاں سے جو اٹھے تو وہ ایک غزل کا شیر ہے وہ بیٹھنے دے ہے پھر کون اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے تو جو درباروں سے فقیروں درویشوں کے دربار سے اٹھا پھر اسے کون بیٹھنے دے سکتا ہے اسے پھر فرصت نہیں رہی لہٰذا ہمارا سنگیت جو ہے وہ آدھیاتمک ہے اور درباری میں اس کا بڑا کھل کر یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ہاں واقعی اس میں بڑی ایک آگرتہ معلوم ہوتی ہے اور بڑی تنمیتہ اس کے نوٹس کے اندر ہے راک درباری کا بھاو یا موڈ کیا ہوتا ہے یہ راک درباری بیوک شرنگار رس کر آگے اور ہمارے سنگیت ہمارا سنگیت چونکہ بڑا آدھیاتمک ہے اس لیے اس کا اس کی جو ہمیں شکشہ میں لیے وہ یہی ہے کہ صوفیزم جو ہے اس میں پیر کو اپنا پریمکا مان لینا اور اپنے آپ کو پریمی ماننا یا ایشور کو پریمکا مان لینا اپنے آپ کو پریمی ماننا تو یہاں سے اسٹرائٹ ہوتا ہے تو اس سے جب ہم دنیاوی اعتبار سے کسی کے اوپر عاشق ہیں اور وہ ہمارا محبوب ہے تو اس سے ہم عشق مجازی کہیں گے اور اس کے ورہا سے پھر ہم عشق حقیقی تک پہنچ جاتی ہے راگ درباری کا بھاو یا موڈ کیا ہے راگ درباری بیوک شرنگار رس کا راگ ہے اس کے گاندھار اور دھےوت جو ہیں وہ اتھکومل ہے اس سے کرونا کی ابھی بیوکتی ہوتی ہے بیتھاؤس ہوتا ہے اس راگ میں اومن یا تو اپنی پریمکا سے یا اپنے پیر کے گروہ کے آدھیات گروہ کے یاد کا ان کا تصور کا زیادہ وہ ہے اور اس میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ جب کسی روشنی اگر کوئی ڈم ہو جاتی ہے یا بجھ جاتی ہے تو روشنی کہاں سے آ رہی ہے ہماری نگاہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو عشقِ مجازی سے ہم عشقِ حقیقی تک پہنچ جاتی ہے یہ اس کا موڈ ہے اس کا ہی نہیں پورے سنگیت کا موڈ یہ یہ اس راگ کو گاتے وقت آپ خود کیا محسوس کرتے ہیں دیکھیں راگ کو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر راگ اپنے میں ایک کیریکٹر ہے اور وہ جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے ایک تو سروں کے ذریعے سے ڈالتا ہے اور اس وقت اس ماحول کے حساب سے وہ سر ہمارے اوپر کیا اثر ڈالتے ہیں اس حساب سے ہماری طبیعت اکثر و بیشتر چینج ہوتی رہتی ہے اس لیے اس کو کوئی مستقل ہم شکل نہیں دے سکتے ہیں جیسے کہ راگ درباری ہے راگ درباری کا یہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن جہاں شہن شاکبر کو بڑا پسند تھا اس لیے یہ راگ تو کانرہ تھا لیکن شہن شاکبر کو پسند تھا اس لیے دربار میں گایا جائنے لگا تو اس کا نامی درباری پڑ گیا اب جب وہاں ان کے یہاں ان کے لڑکے کی شادی ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس میں بندھنوا باندھو رے سب مل گاؤ اب یہ چیز آگئی اب اس میں نہ تو پیتھاس رہا نا تو یہ کیا ہے کہ یہ حالات کے تحت اپنے محبت کرنے والے کو رجھانے کے لیے اس پسند کے راک کو اور ماحول کے حساب سے آرٹس نے چینج کر دیا راگ درباری کی آپ کی پہلی یاد کیا ہے بڑی خوبصورت یاد ہے اور وہ ایسا ایک عجیب واقعہ ہے کہ ہمارے استاد ہمیشہ رات کو بڑا گانہ سکھاتے تھے اور صبح کو تو خیر ہم کو صبح چار بجے ہم اٹھ جاتے تھے ریاض کرتے تھے لیکن رات کو خاص طور سے وہ سکھاتے تھے اور خود سو جاتے تھے اور ان کا کمال یہ تھا کہ جو مجھے بھی شاگردی میں مل گیا ہے کہ وہ سکھا رہے ہیں اور خود سو رہے ہیں راتے مار رہے ہیں اور ذرا غلطی ہو گئی تو کیا کرتا ہے تو اس میں ہی وہ ہمیں درباری سکھا رہے تھے اور درباری میں مجھ سے کوئی بھول ہوئی تو وہ پتہ نہیں کیا ہوا اور سردی کا زمانہ تھا میں رضائی اڑے ہوئے تھا اور تانپورے چھڑے ہوئے تو انہوں نے مرزا پوری چھڑی لے کے میرے بہت زور سے دو چار اڑا دیں کیونکہ پرانے استاد جو تھے وہ اس پر بلیف کرتے تھے کہ بھئی ڈاٹ سے ہی آئے گا یاد رہے گا اور اس میں ان کا بہت بڑا پیار چھپا رہتا تھا تب انہوں نے مجھے بتانے شروع کیا اور بتانے کے بعد میں خود بڑے موڈ میں آگئے اور گانا جو شروع کیا تو اتنا اچھا گایا کہ میں نے ایسا اچھا درباری نہ خود گا سکا اور نہ میں نے ایسا کبھی کسی سکا یہ میری زندگی کا ایک بہترین وہ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے درباری انتہائی پسند ہے درباری خیر رہا اس کے جو نوٹس ہیں وہ تو بہتی پیارے ہیں لیکن مجھے بھی انتہا پسند ہے اور لوگوں لوگوں کا ایسا کہنا ہے یہ ان کی محبت ہے کہ میں درباری ٹھیک گا لیتا ہوں راج درباری ٹھیک کہنے کا مطلب سے آپ کیا اور بتانا چاہ رہے ہیں راج درباری میں ایک بڑا انوٹھا پن یہ ہے کہ اس میں کچھ اگر کوئی امپروائزیشن بھی ہوگا تو جب تک کہ وہ ایک بزرگانہ انداز میں ایک بہت انہیں سوبر پن اس کے اندر ہونا چاہیے اور ایک کیا میں اس کے بارے میں کچھ الفاظ نہیں بیان کر سکتا اس کے اندر ایک گھٹیا پن نہیں ہو سکتا لچر حرکت نہیں ہو سکتی جس اگر ری 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 تو اس انداز سے ری گمبھیرتا اس سراغ کو آپ نے کیا کبھی لائٹ میوزک کے طور پر کہیں گایا ہے نہیں میں نے ایک فلم میں گایا تھا 1964 میں رام قدم جی کے ڈائریکشن میں اس کا بڑا عزیب رہا وہ تمام پورے بمبئی میں مجھے تلاش کرتے پھرے اور جب تلاش کر لیا تو بولے کہ آج آپ کو گانا ہے پھر محبوب میں میں گایا اس کو جا کے فلم کا نام کیا ہے چھند پریتیسا مراتھی فلم تھی تو بڑے اچھے میوزک ڈائریکشن ہیں انہوں نے کہا بھئی اس کو آپ نے ہی گانا ہے کیا کہایا تھا اس میں بڑا پرانا خیال ہے انوکھا لڈلا کھیلن کو مانگ چاند انوکھا لڈلا کھیلن کو مانگ چاند کھلن کھا لڈلا یہ خیال تھا اور اس کو میں نے گایا اور بڑا پسند کیا گیا اس میں ایوارڈ وغیرہ بھی ملا اس راک کو رات کا راک مانا جاتا ہے کیا اس کے پیچھے کچھ خاص وجہ ہے میرے خواہد سے اس کا جواب تو ہندوستان کا کوئی گوگیا نہیں دے سکتا اگر آپ میں یہ کہوں کہ بھئی رامداز جی آپ کا نام رامداز جی کیوں ہے یہ کانرے کا ایک پر سب سے پہلا پرثم کانرہ ہے اور اسی سے سارے کانرے اس کے بعد میں سارے وہ ہوئے ہیں اور جو ہمارے پوروجھ تھے جس میں ٹانسن صاحب انہوں نے اس سے رات میں ہی گایا لہذا ہم ان کے شاگرد در شاگرد ہیں تمام ہندوستان ان کا شاگرد ہیں تو سب اسی نقش قدم پر چل لیں اس راگ کو وشدتہ کے ساتھ پرستت کرنے اس راگ کو وشدتہ کے ساتھ پرستت کرتے سمیں کس کس وششتہ پر ادھیک جوڑ دینا چاہیئے اس راگ درباری میں جیسے نیرے سا کی تان بڑی آوشک ہے دھانی پا سا نیرے سا ایک تو یہ ہوئی دوسری جو آج کل سب سے زیادہ غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کلپنگ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے اور وہ کوئی بڑی مجبوری ہے آرٹسٹوں کی اس لیے کہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ کمرشل سنگیت کے ساتھ ہے اور اتنا بڑا کام کرنے کے بعد میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ ہندوستانی میوزک کے آرٹسٹ کتنا کتنا سنگیت کی سادھنا اور آرادھنا کر رہے ہیں اور سادھنا اور آرادھنا کے لیے کلاکار کو سمبانت بھی ہونا چاہیے ان کی فیملی کے لیے یا ان کے خود کے لیے اس سادھنا میں تنمیتہ کے ساتھ جھٹے رہنے کے لیے جو سادھن درکار ہیں اس کے لیے نیچلی پیسوں کی بڑی آوشکتہ ہے تو کم محنت کرنے کے بعد میں لوگوں کو بہت پیسے ملنے ہیں اور اس کے لیے کیا ہوا ہے کہ کچھ کمپرومائز کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اوپر کا سا جو ہے وہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی سا بھی راغ ہے اب ظاہر ہے کہ درباری کے مقابلے میں ایک راغ ہے اڈانہ جس میں اوپر گایا جاتا ہے پوریہ کے مقابلے میں سہنی ہے تو پوریہ دھناشری کے مقابلے میں بسند ہے میاں ملہار کے جواب میں بہار ہے تو اب یہ جو مان مریادہ ہے یہ ہم لوگ توڑ رہے ہیں میں تو خیر اس کا ذرا خیال رکھتا ہوں زیادہ تر تو اور میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ خدا کا شکر ہے پاپلر تو میں بہت ہوں بہت پاپلر ہوں چونکہ میں نے بہت طرح سے گانہ گایا ہے مثال کے طور پر فلم میں گایا فلم کا میوزک دیا فلم کے گانے ہٹ ہوئے غزل گائی بھجن گایا ٹھومری گائی اور پھر خیال گایا اللہ کا شکر ہے اس میں بھی اخباروں میں یہ آیا کہ خیال گایا کی کہ جتنے بھی انگ ہو سکتے ہیں ان پر یکولی کمانڈ ہے میں ایک ودیارتی ہوں اور اس سے سب سے ہٹکے یہ کام کہ میں نے انشین میوزک پر رتناکر بھرد دیشی پر کام کیا جو کہ ہندوستان میں کسی نہیں کیا تو پاپلریٹی کی بہت سی چیزیں ہیں لیکن میرا میں اس کے اندر لابنگ اور پروٹوکال کی طرف زیادہ اس لیے نہیں گیا کہ میں تنمہتاز سے اپنے کام میں لگا رہا راگ درباری کا پاپلریٹی کی وضح کیا ہے راگ درباری صدیوں سے پاپلر ہے پاپلر نہ کہہ کے ہم یوں کہیں پاپلر اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا گھٹیا سلمس ہے یہ بہت ہی پسندیدہ راگ ہے اور بڑی اچھی سوسائیٹی میں اور خانقاہوں میں مندروں میں مٹھوں میں درگاہوں میں بادشاہوں سے راجاؤں سے لے کے فقید درویشوں تک نے اس کو بہت پسند کیا ہے اس کے سروں میں کچھ ایک انٹھاپن ہے اور وہ ہم تک سینہ بسینہ بڑے فخر کے ساتھ سے سکھایا جاتا رہا ہے اور اس کے سکھانے میں بڑا خاص دھیان رکھا گیا ہے کہ اگر اس کو گانا نہیں آتا ہے تو کیا گوئیا ہوگا وہ تو یہ انتہائی پسندیدہ راگ ہونے کی وجہ سے فلم والوں نے بھی اسے یوس کیا ایسا نہیں ہے کہ فلم کی وجہ سے یہ پاپلر ہوا ہے یہ تو پہلے سے ہی ہندوستان کے عوام کی نس نس میں بسا ہوا ہے ایک فوق جیسا ایک روح آتما جیسی بن کے رہ گیا ہے فلم اور گزل میں کون کون سے گانے ملتے ہیں لیکن وہ رفی بھائی کا گانا ہے وہ دنیا کے رخوالے نوشاد بھائی کا کمپوزیشن ہے محبت کی جھوٹی کہانی پر روئے لتا جی نے گایا ہے دل جلتا ہے تو جلنے دے آنسونہ بھاں فریاد نکر سیگل صاحب سورگیہ سیگل صاحب نے گایا ہے اور تیرا مند درپن کہلائے آشا جی نے گایا ہے جھنک جھنک باجے پائے لیا منلہ دے صاحب نے اور غزل میں غلام علی نے ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے بہت پوپلر ہو گئی ہے تو یہ ان لوگوں کے گائنے کی وجہ سراغ پوپلر ہوا ایسا نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم درباری سنیں گے لہذا لوگوں نے کہا کہ درباری میں ہم غزل گائے دیتے ہیں اور کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں درباری کے بارے میں آپ خود اور کچھ بات آنا چاہتے ہیں اپنے اٹھ سے جو کہ ہم کووبر نہیں کر پائے ہیں اپنے بات چیتے ہیں درباری کے بارے میں میں سمجھتا ہوں گاہنے بجانے کے بارے میں گاہنے بجانے والے گانے بجانے والے وہ کچھ بولنے کی چیز نہیں ہے بس گانا بجانا وہ پرتکش ایک وہ پرتکش سنا کر ہی کچھ آنند آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بڑا آبھاری ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے راک کے بارے میں پوچھا اور ہمارے سننے والوں تک پہنچایا سننے والوں کو بھی میرا بہت بہت ہمارے آنند آبا را شیر ود ہمارے ہمارے کجھ ہیں 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 ن موسیقی 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 موسیقی